اب جن پروبلمز کی ہم پچھلے سیکشن میں بات کہہ رہے تھے ان پروبلمز کو سالف کرنے کے لیے آرگینزمز نے کچھ سلوشنز نکالے ہوئے ہیں کچھ ایڈاپٹیشنز ہیں جو انہوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں ان اورٹو کاؤنٹر ایکٹ آل دوز پروبلمز اور وہی ایڈاپٹیشنز جو ہیں وہ ہم اس سیکشن میں پڑھیں گے ان آسپور ریگولیٹری ایڈاپٹیشنز ان اینیملز اب سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی فریش ووٹر اینیملز کی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہے کہ جو فریش ووٹر اینیملز ہیں وہ ہائپر ٹونک ہیں as their environment as compared to their environment کہ ان کے اندر جو ہے وہ سلوٹ کنسٹریشن زیادہ ہے اور باہر کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ they lose salt because of that کیونکہ ووٹر جو ہے وہ باہر سے اندر کی طرف move کر رہا ہوتا ہے تو they produce large volumes of dilute urine اس لیے ان کا جو یہ mechanism ہے کہ انہوں نے urine کو بہت زیادہ اس میں ووٹر جو ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ lose کریں تو that is why وہ کیا کرتے ہیں ایک large volume produce کرتے ہیں اور بہت dilute ہوتا ہے dilute کا مطلب یہ ہے کہ urine کے اندر جو سلوٹ کی کنسٹریشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور ووٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری ایڈاپٹیشن یہ ہے کہ kidneys جو ہیں ان کے پاس special tendency ہے to absorb more salt کہ جو salt ان کی kidney میں جا رہا ہے جو filtration ہو رہی ہے وہاں سے جو salutes ہیں وہ زیادہ absorb ہوں گے as compared to normal animals اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اور mechanism ہے ان کے پاس ایک خاص طرح کے cells ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ionocytes ionocytes کا کیا مطلب ہے کہ وہ actively جو ہے وہ salt کو intake کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو نام سے بھی توسا پتا چل رہا ہے وہ salt ions یعنی جیسے magnesium ہو گیا کلچم ہو گئے ان چیزوں کو absorb کر رہے ہوتے ہیں readily بہت fast اور دوسری کام یہ کیا کرتے ہیں کہ they feed upon those foods which are rich in salt تو دو کام ہو گئے ایک ان کے پاس ionocytes ہیں جو actively جو ہیں salutes کو intake کرتے ہیں دوسری چیز یہ ان foods پر rely کہہ رہے ہوتے ہیں جو salt concentration جن میں high ہوتی ہے اب جیسے آپ ڈیاگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ water ہے اور salt concentration دو ڈیفرنٹ طرح کے ایروز سے جو ہے ڈینوٹ ہوا ہے سب سے پہلے gain of water ہوتے ہیں اور سم آئینز ہوتے ہیں food کے تھو کہ پانی تو ان کے اندر جانا ہی جانا ہے because they are in that environment اور ساتھ وہ food کا intake بھی ہو رہا ہے اب جو آئینز ہیں salt آئینز ہیں they are up taken by their gills اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ osmotic water gain ہوتا ہے through gills and other parts of the body surface کہ جو water ہے وہ جہاں یہاں سے اندر جا رہا ہے gills سے لیکن ساتھ سالٹ بھی اندر جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے نیچے آ جائیں تو excretion کی بات کریں excretion of salt in large amount of water in dilute urine from kidneys کہ وہاں سے water جو ہے وہ نکل رہا ہے اور کچھ amount نکل رہی ہے salt کی زیادہ نہیں نکل رہی ہے تو یہ summarize کر دیتا ہے پورا کا پورا ان کے adaptations کو پھر marine animals کی بات آ جاتی ہے اب marine animals جو ہیں they are hypotonic to their environment اور اس وجہ سے they have a tendency to lose water کیونکہ ان کے جو باہر ہے وہ salute concentration زیادہ ہے اندر کم ہے تو water جو ہے وہ اندر سے باہر موو کرے گا اب اس water loss کو replace کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ they'll drink large amounts of water unlike fresh water wishes کہ وہ جو ہیں water جبکہ یہ جو ہیں بہت large amount of water پی ڈی ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر زیادہ جائے اور ان کا جو water loss ہے وہ reduce ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور کام بھی یہ کرتی ہیں کہ they release monovalent salt ions like sodium potassium chloride اپنے گل epithelia کے through جبکہ جو ان کے کچھ bivalent ions ہیں like magnesium ہو گیا calcium ہو گیا یہ اپنے kidneys کے through release کر رہی ہوتی ہیں اب یہ release کیوں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ water loss ہو رہے ہیں تو اپنے اندر یہ salts کو زیادہ رکھنے کے لیے salute concentration بڑھانے کے لیے یہ جو ائنز ہیں ان کو release کرتی ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے water loss اتنا زیادہ نہ ہو پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کیا ہیں rectal glands ہوتے ہیں rectal glands کہا ہیں along the walls of rectum which removes salts through digestive system اب اگر ہم اس fish کو دیکھیں تو we can see کہ water اور salts جو ہیں وہ food سے آ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ water جو ہے وہ drinking sea water سے بھی آ رہے ہیں اور salts بھی دونوں sources سے آ رہے ہیں thirdly وہ کیا کر رہے ہیں کہ excretion of salt ائنز from gills سے excrete ہو رہے ہیں salts اس کے علاوہ osmotic water loss ہو رہا ہے through gills and other parts of the body surface as well اس کے لیے ان کے پاس ایک اور کام یہ ہو رہے ہیں کہ excretion ہو رہے ہیں salt ائنز کی اور small amounts of water کی in scantly urine from kidneys کہ ان کا water loss زیادہ ہے تو وہ salts کو زیادہ ریموف کر رہے ہیں تاکہ جو water ہے وہ ان کے اندر ریٹین کرے پھر ہمارے پاس اگلی terrestrile animals کی باری آ جاتی ہے اب اس میں جو successful groups ہیں bland animals کے وہ آرثر پورٹ ہیں among the invertebrates اب آرثر پورٹ جو ہیں ان کا کیا کام ہے کہ they have chitinous exoskeleton کا مطلب یہ ہے کہ ان کی body کے اوپر کافی thick قسم کا exoskeleton ہوتا ہے ان کی جو skin ہے وہ keratinized ہوتی ہے یعنی ان کے اوپر بھی بہت ساری dead keratin جو ہے وہ accumulate ہوئی ہوتی ہے جب dead keratin جو ہے وہ accumulate ہوئی ہوگی تو that reduces the loss from the body surfaces نہ کسی form keratin جو وہ ہوتی ہے to avoid that water loss اب اس کے علاوہ جو desert mammals ہیں they are very much resistant کیوں کہ یہ بہت strong degree of dehydration کو برداشت کر سکتے ہیں مطلب ان کے اندر یہ mechanism ہے کہ پانی اگر ان کو dehydration ہو بھی گئی ہے تو ایک strong degree تک برداشت کو ہم کہتے ہیں an hydrobiosis اب basically an hydrobiosis ہے کیا کہ یہ animals ہیں یہ feed کرتے ہیں desert plants کے جو seeds ہیں ان کے اوپر اب ان seeds کے اندر ایک large amount of carbohydrates ہوتے ہیں ان کی body میں جب ان carbohydrates کی break down ہوتی ہے تو اس water produce ہوتا as a buy product اور یہ اس water کو کنزیوم کر لیتے ہیں اپنی باقی bodily needs اور metabolic requirements کے لیے اس پورے process کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں an hydrobiosis اب اس میں سب سے جو ایک major example ہے وہ ایک kangaroo rat ہے اس کی example ہے کہ ان کے پاس ایک تو یہ کہ وہ دن میں باہر ہی نکلتے ٹھیک ہے جتنی بھی ہیٹ ہوتی ہے وہ آبوائیڈ کر لیتے ہیں جتنی بھی باڈی سے جو ہے وہ آبوائیڈ ہو جاتا ہے بکرز دن میں باہر نہیں نکل رہے یعنی وہ والے کابو ہائیڈریٹ انہوں نے کنزیوم کر ہوتے باہر پروڈک میں جو واتر بن موسیقی